اب بگ کر تو کوئی پنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں ہاں کڈنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلی نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پورا منتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بگریاں بن گئے ہیں اب جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں ازاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود مجھے یہاں روکا ہوا ہے انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ پورا منتجاج سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں اب باقی طرف کوئی پناہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ پیل دے دی ہے میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کجنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے ہی نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پورا منتجاج کرنا چاہئے نہیں تو ہم بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں اب جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتواروں جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں ازاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کے فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا انہوں نے پچھلے تین گھنٹے سے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ پور پورا منت طریقے سے اتحجاج کیلئے تیار ہو جائیں ساری ہے ترجمة نانسي قنقر